اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَلُونَ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم اسلام علیکم ناظرین ہماری یوٹیوب چینل تسکر ہے اور ہمیں حاضر ہے خدمت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئیے چل کے دیکھتے ہیں مجھے گم زدہ دیکھ کر وہ بولے مجھے گم زدہ دیکھ کر وہ بولے ہمارا ہے تو بے سہارا نہیں ہے ہو رسوائی میری میری آخ نم ہو ہو رسوائی میری میری آخ نم ہو میرے پیر کو یہ گوارا نہیں ہے میرے پیر کو یہ گوارا نہیں ہے موسیقی 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہماری یوٹیوب چینل تذکرہ اولیاء میں حاضر خدمت ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ اولیاء کے ذکر میں لے کر آئے ہیں حاج ہم حضرت شیخ شہاب الدین عرف عاشق اللہ رحمت اللہ علیہ نظریہ پیر آپ کی درگاہ تقریباً سات سو پچاس سال پرانی اور حضرت خواجہ خطب الدین بکتیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی درگاہ سے تقریباً ایک کلومیٹر کی دوری پر جنگل میں موجود ہے آپ حضرت شیخ شہاب الدین عاشق اللہ محمد بن قاسم کی آمد کے تقریباً ہی بغداز سے انڈیا تشریف لے کر آئے اور حضرت محمد بن قاسم اسلام کا پیغام دینے انڈیا آئے تھے قریب قریب اسی دور میں آپ عاشق اللہ انڈیا میں تشریف لائے تھے حضرت شیخ آشق اللہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے فیض اور تعلیم حاصل کی اور حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ کے شاغرد ہیں حضرت شیخ شہاب الدین عاشق اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد صاحب امام الدین عبدال اور حضرت سید فاجہ خطب الدین بکیار کاکی رحمت اللہ علیہ دور شریک بھائی ہیں حضرت عاشق اللہ کی درگاہ کے سامنے آپ کے بھائی کی مزار ہے اور سب سے اوپر گار میں حضرت بابا گنج شکر فرید رحمت اللہ علیہ نے عبادت اور ریاضت کی ہے اسی چلہ گاہ میں اور بھی ولی اللہ نے عبادت اور ریاضت کی ہے حضرت شیخ شہاب الدین عحمت اللہ علیہ نے اللہ کی عبادت اور اللہ کی عشق میں ان کو اللہ کے عاشق یعنی عاشق اللہ کے لگف سے نوازا گیا ہے اور نظریہ پیر سے بھی آپ کو یاد کیا جاتا ہے حضرت شیخ شہاب الدین عاشق اللہ رحمت اللہ علیہ سن تیرہ سو سترہ عیسوی میں اس دنیا فانی کو الویرہ کہہ کر یار حقیقی سے جا ملے موسیقی 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 موسیقی